اعوذ باللہ ابن شیطانی بسم اللہ الرحمنی ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان سید نادین شہاں سوائل حفظن کے ساتھ ناظرین میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں بڑی تعظیم سے کہتا ہوں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں میں بڑے اکرار سے کہتا ہوں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میں بڑی انکساری سے کہتا ہوں کہ میں اس امت میں سے ہوں جو پوری امت ایک جسم کی مانت ہے میں بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں ایمان والا ہوں مگر یہ ساری چیزیں وہاں پر جھک جاتی ہے جب میں فلسطین کے بھوکھے ہوئے بچوں کو دیکھ کر اپنے ملک کی سیاست پر بیعث کرتا ہوں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں اپنے وزیر عظم کی بات کرتا ہوں اپنے ملک کی مہنگائی کی بات کرتا ہوں کیونکہ فلسطین میں تو بڑی کشادی روٹی باٹی جا رہی ہے میں بھول جاتا ہوں کہ یہ آداد اور شمار بھی نہیں ہے میرے پاس کہ بڑے تو چھوڑے کتنے کم سن بچے اپنی زندگی کی آنکھ کھولنے سے پہلے اس دنیا سے بدا ہو گئے ہم نے اپنی جنگ کا تبلغ پچاگر اسے خاموچ فکر دیا دو ریلیاں نکالی دو جل سے نکالے ہم نے اپنے حق کا دا کر دیا اور زیادہ سے زیادہ جمعہ نماز کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرما مگر میں فلسطینیوں کے لیے بھولے سے بھی کسی وقت رات کے ایک لمحے میں یہ نہیں سوچتا کہ فلسطین کس حال میں ہے فلسطین کے بچے کتنے پیاسے فلسطین کے بچے کتنے بھوکے فلسطین پہ کتنے مظالم ہو رہے فلسطین کی کتنی ماں مر چکی ہے فلسطین کے کتنے باپ اپنے بچوں سے بچھڑ چکے ہیں فلسطین کی کتنی بوڑی ماں اپنے جوان بیٹوں کے لاشے اٹھا کے پھر رہی ہے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں میں فلسطین کے ساتھ نہیں ہوں میں اسرائیل کا ایک حصہ ہوں تب ہی تو میرے کر کر گراؤنڈ پر کیف سی کا بین راویزہ ہے تب ہی تو کوکو کولا چل رہی ہے تب ہی تو یہ بہت سارے مشروبات چل رہے ہیں تب ہی تو یونی لیور برادر کی چیزیں جو ہے گلی گلی میں بک رہی ہے تب ہی تو یہودی پرادکٹ روز بھا روز ہم نوش فرماتے جا رہے ہیں کیونکہ میں فلسطین کا صرف ڈھونگ کر رہا ہوں کہ میں فلسطین کے ساتھ ہوں البتہ فلسطین کے علاوہ میں سب ان قوتوں کے ساتھ ہوں جے و قوت اسلام کے خلافے میں کہاں جاؤں کس شہر میں یہ دعائی دوں کیا میں کسی مسجد کے ممبر پر جا کر کہوں کہ میں فلسطین کے ساتھ ہوں نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں اپنے آپ سے مگر یہ نہ سوچیں کہ یہ سے سکتی ہوئی آہیں یہ روتے ہوئے بچے یہ خون سے لط مائے ہمیں چھوڑ دے گی فلسطین کے بچوں کی روحیں ابھی بھی اپنی سرزمین کے لئے تڑپ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت لگا رہی ہوگی کہ مسلمان کہاں ہے وہ کل ماغو کہاں ہے وہ شہادت پر یقین رکھنے والا کہاں ہے کہاں ہے وہ سخی ہمیں تو روٹی نہیں گھاس مل رہی ہے کیا مل رہا ہے فلسطین کی کسی بھی شہید کی موت نہیں موت ہوئی ہے تو میرے جیسے مسلمان کی موت ہوئی ہے جو چھاتی ٹھوک کر کہتا تھا کہ اسلام کے لئے میری جان بھی قربان ہے مگر میں نے اس سیاست کے دنگل میں اس زندگی کی روشنیوں میں فلسطین کے اندھیر میں ایک چراغ جلانے کی بجائے ایک چراغ بجا دیائے بس میری سزا اللہ ماف کرے مگر تیہ ہو چکی ہوگی اور میرے پاس نہ کوئی دلیل ہوگا نہ کوئی جواب ہوگا روز محشر ہوگا نہ کوئی وکیل ہوگا نہ کوئی جج ہوگا نہ کوئی امیر ہوگا نہ غریب ہوگا نہ کوئی بادشاہ ہوگا صرف اللہ کی کرسی ہوگی اور ہم جواب دینے کے لائق نہیں رہیں گے قتل فلسطین نہیں ہوا قتل مسلم ہوا ہے جس کا جنازہ ہم نہیں پڑ سکے قتل فلسطین نہیں ہوا فلسطین کا جنازہ نہیں نکلا جنازہ تو میری مرزا روح کا ہے جس کو پڑھانے والا کوئی امام نہیں کوئی امام نہیں ہے موسیقی